موسیقی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے یو این اسمبلی میں خطاب کو لے کر پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں عمران خان کی تقریر پر نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بھی سرفخر سے بلند ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی لیڈر نے ایسی تقریر نہیں کی اسے قبل ظلفکار علی بھٹو ایسے لیڈر تھے جو ایسی تقریر کیا کرتے تھے لیکن تاریخ دنوں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا یقیناً عمران خان نے پورے پاکستان کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے شو بی سے ریلیٹس افراد بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بہت سارے پاکستانی فنکاروں نے وزیراعظم عمران خان کو یونائٹیڈ نیشن اسمبلی کے خطاب پر تقریر کرتے ہوئے مائرہ خان کا کہنا ہے کہ آخر کار میں نے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کا خطاب دیکھ لیا اور آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا مشہور و مروف اداکار ہمائیو سید کا کہنا تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے وہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے حمزہ لباسی کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے دوب میں نیمت سے نوازا جنہوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف پاکستان اور کشمیر کے لیڈر نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں اس کے علاوہ وہ انسانیت اور اسلام کے سب سے بڑی آواز ہیں اللہ عمران خان کو سلامت رکھے فلم سٹار شان شاہد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی تقریر سن کر خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے تعلیہ بجا کر عمران خان کو سراہا اور کہا انہیں آج بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے آپ نے اقوام متحدہ میں اس مٹی کا سچا بیٹا بن کر تقریر کی جو نہ صرف ایک سچا لیڈر ہوتا ہے بلکہ اپنی عوام کی خوشحالی اور عمر کا بھوکا ہوتا ہے آپ نے کسی شیر کی طرح اقوام متحدہ میں تقریر کی ایک شیر جو آخری سانس تک ازادی کے لیے لڑتا ہے پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے مہوی شیعات کا کہنا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آپ جیسا لیڈر ملا جس نے فساحت کے ساتھ ہمارا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا اقوام متحدہ کو کشمیر میں جاری آپریشن ختم کروانا ہوگا مشہور اداکار گلوکار اور میزبان فخر عالم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے موٹی کے جھوٹوں کو کلین بولڈ کر کے تنقید نگاروں کے موپر چھکا دے مارا ان کی تقریر کا آخری جملہ شیر کی دھاڑ تھی ان کا پیغام بہت واضح تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو سامنے والے کو ایسا حریف ملے گا جو آپ کی بنیادیں حدا دے گا دوستو آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اس آر نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ